موڈرن ہسٹری میں شاید کوئی ایسا لیڈر پیدا ہوا ہوگا جس نے اتنے کم وقت میں اتنا بڑا پاور گین کیا صرف ریڈیو کا استعمال کر کے کرونوں جرمنز کا برین واش کیا ساٹھ لاکھ یوز کو موت کے گھاڑ اتارا ہسٹری کا سب سے بڑا جنوسائیڈ تھا آج بات کریں گے ہٹلر کے بارے میں ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز اور بائی گرافیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ٹیسٹ میں اچھ ڈرا ہونے کی وجہ سے ہٹلر نے جرمن کر کے ٹیم کو لائن میں کھڑا کر کے مار دیا تھا اس بات میں کتنی سچا ہی ہے کمنٹ بوکس میں ضرور بتانے ہٹلر کا جنب 20 اپریل 1889 کو اوستیریا میں ہوا ہٹلر کو آٹ اور پرنٹنگ کا بڑا شوک تھا انہوں نے تین بار ویانہ آٹ اکیڈمی میں اپلائی کیا تھا اور تینوں مار ریجیکٹ ہو گئے چوتھا موکہ انہیں ملا نہیں تاریخ کے پنے کچھ یہ لکھتے ہیں کہ ہٹلر نے اپنی جوانی میں بڑا سٹرگل کیا تھا نوکری کی تلاش میں ان کی زندگی سڑکوں پر گزری گھر نہیں تھا روٹی کھانے کو پیسے نہیں تھے نوکری تلاش کرتے کرتے ورڈ وار ون میں جرمن آرمی کو جوائن کرنے کا موکہ ملا ورڈ وار ون کافی جذبے سے لڑے آئرن ٹراؤز جیسے ایوارڈ بھی ملے لیکن دکھ کی بات یہ تھی کہ جرمنی ورڈ وار ون ہارچ پا تھا ورڈ وار ون ہارنے کے بعد جرمنی کو کافی نقصان ہوتا ہے سب سے زیادہ تب جب ایک پیس ایگریمنٹ سائن کی جاتی ہے نائنٹین نائنٹین نائن میں اللائیڈ پاورز اور جرمنز کے بیچ میں جیسے ٹریٹی او ورسائل بھی کہا جاتا ہے اس ایگریمنٹ میں ڈومیننٹنگ پاور یوکی یو ایسے اور فرانس جنہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی جرمنی کو کمزور بنانے کی ورڈ وار ون کا پورا بلیم جرمنی پر ڈالا کیونکہ یہ کنٹریز چاہتے تھے کہ جرمنی پر اتنی پینلٹیز لگائی جائیں تاکہ وہ دوبارہ وار کا سوچ بھی نہ پائیں لیکن یہ ایگریمنٹ ہی ایک میجر ریزن تھی ورڈ وار ٹو کا وہ کیسے آگے ویڈیو میں بتاؤں گا اس ایگریمنٹ کے مطابق جرمنی 13% اپنی 75% آئرن یہاں تک کہ آرمی بھی ہو چکا تھا اور اس سے بڑھ کر ایک پانچ بلین ڈالر کی بہت بڑی فینلٹی بھی لگائی گئی پانچ بلین ڈالر زمانے میں بہت بڑی رقم ہوا کر اس ایگریمنٹ کے بعد جرمنی کو بہت بڑے کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے پانچ بلین ڈالر کی پہلی قسط ادا کی جاتی ہے 1920 میں اس کے بعد جرمنی میں ہائپر انفلیشن نظر آتی ہے 1922 میں ون ڈالر برابر ہوتا ہے ون سکسٹی مارک کے جو اس وقت جرمنی کی کرنسی ہوا کرتی صرف ایک سال بار 1923 میں ون ڈالر برابر ہو جاتا ہے 4.2 ٹلین جرمن مارک مطلب جرمنز کو ایک نیوز پیپر خریدنے کے لیے بھی پیسوں کے بیگز دینے پڑتے ہیں ان کرائسز میں پاورٹی اور کرائم جیسی چیزیں جنم لیتے ہیں اس کے بعد 1929 میں ورڈ اکانومک دپریشن بھی نظر آتا ہے جس کی وجہ سے جرمنی میں 6 ملین لوگ انیمپلیڈ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے پوری عوام کے ساتھ ساتھ ہٹلر بھی ویمر ریپبلک یعنی جرمن حکومت سے ناکھوش تھے جرمنی کی یہ سارے عالات دے کر ہٹلر پولٹیکل پارٹی جوائن کر لیتے ہیں جس کا نام تھا جرمن ورکرز پارٹ اپنے پبلک سپیکنگ کے آٹ کی وجہ سے ہٹلر پارٹی کے ہیڈ بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے پارٹی کا نام بدل کر نیشنل سوشلسٹ ورکر پارٹی کر دیتے ہیں جسے بعد میں نازی پارٹی بھی بھلایا جاتا ہے ہٹلر جب 1928 کے الیکشنز میں پارٹی سپیٹ کرتے ہیں تو برے طریقے سے ہار جاتے ہیں لیکن 1932 کے الیکشنز جیت کر اچھا کم بیک کرتے ہیں اور ایک سال بعد 1933 میں ڈیموکریسی کو ختم کر کے ڈکٹیڈر بن جاتے ہیں ہٹلر کی پبلک سپیکنگ کے آٹھ نے عوام کو دیوانہ منا دیا تھا ہر عام لیڈر کی طرح اس نے بھی عوام سے وعدے کیے تھے لیکن یہ وعدے عام نہیں تھے اس نے کہا تھا کہ میں جرمنز کو وہ ڈگنیٹی دلاؤں گا جو وہ کھو چکے ہیں میں جرمنی میں ایمپلائیمنٹ لاؤں گا جوز کو انٹی نیشنل قرار دیا گیا ہٹلر نے ایک سوچی سمجھی سازش رچی جوز کے خلاف کہا کہ یہ ملک دشمن ہے ان کی وجہ سے ہم نے ورڈ وار ون بھی ہاری ہے جو ایکونومک رائسز نظر آ رہے ہیں جرمنی میں وہ بھی جوز کی وجہ سے انہیں ملک سے نکالو تو جرمنی کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں عام لوگوں میں بھی جوز کے خلاف ایک نفرت بھر دیتے ہیں نازی لوگ تو ایکسٹریم پر جلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ساٹھ لاپ جوز مارے جاتے ہیں ورڈ وار ٹو میں انٹی ہٹلر بننے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ ساری پولٹیکل پارٹیز کو بینڈ کر دیا گیا تھا ایوین اینٹی ہٹلر بکس یعنی ڈیموکریسی یا کمینیزم کی بات کرنے والے بکس کو جرمنی کی سڑکوں پر جلایا گیا ٹریٹی آور سائلز کے ریولز کو وائلیٹ کیا جاتا ہے ہٹلر اپنی ائر فورس بناتے ہیں جو پیچ اگریمنٹ کے ریولز کے خلاف تھا ایک بہت بڑی آرمی کھڑی کر دیتے ہیں ہٹلر ایک بہت بڑا ویجن دیکھ رہے تھے ان آس پاس کے ملکوں پر قبضہ کر کے ان کے ریسورسز کو یوز کر کے جرمنی کے حالات کو بہتر کیا جائے یہاں سے شروعات ہوتی ہے ورڈ وار ٹو کے اتنی طاقتور آرمی ہونے کی وجہ سے نائنٹین فورٹی میں ہٹلر آس پاس کے سارے ملکوں پر قبضہ کر لیتا ہے جیسے کہ اسٹیریا پولنڈ فرانس ڈینمارک بیلجیم اور نوروے اٹلی کا ڈکٹیٹر موزولینی جو اس وقت ہٹلر کو سپورٹ کر رہا تھا یورپ میں بچے باقی دو کنٹریز جو ہٹلر کو آرہا سکتے تھے یوکے اینڈ سویت یونین جسے آج ہم رشیہ کے نام سے جانتے ہیں نائنٹین تھرٹی نائن میں ہٹلر نے سویت یونین کے ساتھ ایک پیس ٹرٹی سائن کر لی تھی جس کی وجہ سے ہٹلر کو سویت یونین سے ڈر نہیں تھا لیکن یوکے ہٹلر سے آخری دم تک لڑنا چاہتا تھا لیکن نائنٹین فورٹی ون میں ہٹلر ایک بہت بڑی گلتی کرتے ہیں پیس ٹرٹی کو اگنور کر کے سویت یونین یعنی رشیہ پر حملہ کر دیتے ہیں کیونکہ ایک ہی وقت میں دو پاورفل کنٹریز یوکے اینڈ سویت یونین سے وار کرنے کی وجہ سے جرمن آرمی تھیکی پڑ جاتی ہے جنوری نائنٹین فورٹی فائی رشیان ٹروپس جرمنی میں انٹر ہو جاتے ہیں لیکن ہٹلر برلین سے نہیں بھاگتے تیس اپریل نائنٹین فورٹی فائی کو رشیان آرمی برلین کو پورے طریقے سے گھیل لیتی ہے سات دن بعد تیس اپریل نائنٹین فورٹی فائی کو ہٹلر اپنی وائف ایوہ گراؤن کے ساتھ سوسائیٹ کمیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ جرمنی ایک بار پھر ورڈ وار ٹو ہار جاتا ہے میں نے پیچھے ویڈیو میں ایک بات کہی تھی کہ ورڈ وار ون کے بعد جو پیس اگریمنٹ سائن کی گئی تھی وہی ایک میجر ریزن تھا ورڈ وار ٹو کا پانچ بلین ڈالر کی پینلٹی نہ لگائی جاتی تو جرمنی میں کرائسز نہ آتے شاید حالات کچھ اور ہوتے اگر ورڈ وار ٹو میں ہٹلر جوس کو نکالی نہ دیتے تو آج پیلسٹائن اور اسرائیل کی وار نہ ہوتی شاید حالات کچھ اور ہوتے لیکن یہ تو کنڈیشنز ہیں دنیا کبھی کنڈیشنز پر نہیں چلتی دنیا ایک میسٹری ایک راست کی طرح جسے ہونا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے آپ اور میں تو صرف پاسٹ کی ہسٹری ہی آنالائز کر سکتے ہیں Thank you very much پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے مرے چینل کو سبسکرائب کرو کیونکہ ایک ویڈیو کو بنانے میں بڑی محنت لگتی ہے Again thank you very much